اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سمپل سا ہمارا بریکپنس چل رہا ہے فرائیڈ ایک بنا لیے تھے اور ساتھ میں بس چائے ہیں اور یہ ٹوست کے ساتھ کھایا جا رہا ہے گرمہ گرم اور بھائی سردیاں بہت شدید والی آ گئی ہیں ایسی زبردست والی سردیاں آ گئی ہیں کہ صبح کے ٹائم دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ بلینکٹ سے باہر نکلو اور بلکل ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ ناشتہ بناو یہ کچھ بھی کرو تو خیر جو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ پہلے بس ہم بنا لیتے ہاں گرمیوں میں ذرا پلاننگ کر کے ہم ناشتہ کر لیتے ہیں کہ اب کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے ایسی ہم بھی کرانچی والے ہیں زیادہ سردی اور کھل اور پرسو بھی بہت زیادہ سردی تھی مطلب کھل پرسو والا پرسو اور یہ دوپیر کا ٹائم ہے دوپیر میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اببو نے کہا کہ بیسنی روٹیاں بنا لیں وہ بھی مسارے والی تو اببو نے جلی علی سے ہٹا وغیرہ گھونا اور بیسنی روٹیاں بنائی ہے والی اور یہ نورملی بیسن والی ہوتی ہیں اب یہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہے سارے مسالے وغیرہ ہوتے ہیں پیاس ہری مرچے ہرا دھنیا وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ثابت مسالہ ہوتا ہے ثابت مسالہ مطلب جس میں دھنیا ہوتا ہے کلونجی ہوتی ہے انار دانا ایٹ کرتے ہیں ہم اس کے اندر اور زیرہ وغیرہ ایٹ کرتے ہیں کٹا ہوا ایٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو بس ہم ادھر یہ اصلی ہی میں اس کو ہلکا سا فرائے کر رہی ہیں ہم لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں اور اگر دل چاہتا ہے تو اپر سے لگا لیتے ہیں لیکن امی اس طرح سے فرائے کر لیتی ہیں جس طرح سے پراتے کو فرائے کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ سارے ہم ریڈی کر لیتے ہیں جلدی ہلی اچھا یہ بڑے شورٹ ٹائم میں بنی تھی اگر یہ بنی ہوتی تو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے تو ہم سائی چیزیں پہ پیر کر رکھتے ہیں جو بھی چیزیں اس کے ساتھ کھائے جاتی ہیں لیکن امی نے بس اچانک سے ڈیسائیڈ ہوا کہ بس بیسنی روٹی بنانی ہے تو ہمیں جللی سے کھڑی ہوئی کیونکہ تو اٹھائی بجرے تھے اور امی نے جللی سے ہی بنائی اور پھر ہم لوگوں نے سیلیڈ بنا لی اور چٹنی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں چٹنی ایٹ کرتے ہیں چٹنی چٹنی نہیں اور آج کر ہم لوگ کا یہ والا اچار بڑا فیوریٹ وغیرہ ہے یہ کرش پکل جو ہیں گے اور یہ بہت مزیدار ہے اور ابھی تک آپ نے لیا نہیں ہے تو جا کے بائے کریں بہت مزیدارے پسند آئے گا اگر آپ لوگ اچار کھانا پسند کرتے ہیں تو پسند آئے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی جھنجٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کی آم کی گھٹلی باکر ہوتی اس میں انسان اکسر پس جاتا ہے اس سچویشن میں جب آم کی گھٹلی پیسے وہ گودہ نہیں نکال پاتا تو اس سچویشن میں وہ فس جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایزی والا ہے اور اتنے مزی کا ہے کہ بس یار اور یہ پراتھوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ جو پتھان والے پراتھے ہوتے ہیں پتھان والے پراتھے اس کے ساتھ بھی اچار بہت مزیدار لگتا ہے جیسے چای اور اچار کے ساتھ آپ ناشتہ گڑتے ہیں تو خیر بس ہم لوگوں نے دوپیر میں یہ کھایا تھا اور یہ گرم گرم بہت اچھی لگ رہی تھی ہمیں تیار کر کے دے رہی تھی ہمیں گرم بہت گرم اور یہ ہے شام کا ٹائم تو شام کی چای ریڈی ہو گئی تھی اور آج کل ہم چای بنتے بھی نہیں دکھا رہے کیونکہ جلی اللی میں بناتے ہیں اور وہ اتمنان والی بات نہیں ہے کیونکہ سردی ہوتی نیسو جا سے اور ہمارے کچن بہت زیادہ تھنڈا ہے ہمارا کچن نہیں بولا میں نے کچن بولا ہے ہمارا کچن بہت زیادہ تھنڈا ہے گا وہ اس لیے تھنڈا ہے کسی زن میں دکھاؤں گی بہت بڑی سی ونڈو ہے گی جو کہ بہار کی طرف کھلتی ہے تو ساری ہوا جو ہے اس کی کچن کے اندر آتی ہے صرف کچن ہی تھنڈا ہے اور ہمارے واش رومز تھنڈے ہیں باقی سارے روم گرم ہیں باقی ان دونوں ایریاز میں جا کے ہم بہت زیادہ تھنڈ ہمیں محسوس ہوتی ہے اور بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بس جاؤ اور پکاؤ سردیوں میں ہی ہوتا ہے کہ فٹا فٹ جا کے پکانا ہے اور فوراں سے آکے کمرے میں کمبل میں بیٹھ جانا ہے بس یہ ہوتا ہے ہاں کیونکہ کچھ پک بھی رہا ہو تب بھی وہ گرم نہیں ہوتا کچھ ٹائپ کا بنابا ہے ایک تو اپن کچن ہے اوپر سے باہر کی طرف جو ونڈو ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ ہوا آتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ تھنڈا رہتا ہے اسے رکھتے ہیں اس ہی چل رہا ہے اس کے اندر اتنا تھنڈا رہتا ہے گرمیوں میں رہے تو کتنی اچھی بات ہے یہی چیز گرمیوں میں بھی بہت گرم نہیں رہتا اچھی بات ہے وہ تو خیر گرمی ہماری اچھی گزر جاتی ہیں اور یہاں بن رہا ہے چوکلٹ کیک بہت ہی مزیدار سا اور جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اس کی ویڈیو اس کی ریسپی ابلوڈ ہو چکی ہوگی میرے دوسرے والے چانل پہ اور یہ صبح سے ہی بن رہا تھا کیونکہ یہ کیک بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا کیونکہ اس کو بناو پھر تھنڈا کرو پوری طریقے سے تھنڈا کرو جس سے اس کا گناش وغیرہ تیار ہوتا ہے اور اس کو بھی بہت گھنٹوں تھنڈا کرنا پڑتا ہے مطلب چار پانچ گھنٹیں آپ تھنڈا کریں اس کو اس کے بعد ہی آپ اس کی فروسٹنگ وغیرہ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کیک بنا تھا یہ اور آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی ویڈیو تو جا کے دیکھ لیجئے گا اس کی ویڈیو کیونکہ بہت اچھی ہے اور بہت یوسفل ہے یہ ویڈیو جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان لوگ کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے ہاں اور یہ لانگ کیک بنا رہی ہے جو کہ آج کل بڑا فیشن میں آیا ہوا ہے بڑا ان ہوا ہوا ہے یہ والا کیک اس کے علاوہ اس کیک کو اور اس فروسٹنگ کو آپ لوگ فونڈن کیکس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بہت آئیڈیا ہے لیکن موسم اتنا ہی اچھا تھنڈا والا ہونے چاہیے تب بھی استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں تو یہ بہت زیادہ میلٹ ہونے لگ جاتی ہے یہ والی فروسٹنگ نہیں سٹیو کرتی ہے تو بس یہ بہت ہی مزیدار کیک بناتا جو چوکلٹ لورز ہے نا تو ان کے تو موں میں پانی آگیا ہوگا اور اس کا ٹیز بہت اچھا ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آری تھی میرے پاس کافی ٹائم سے آ رہی تھی اور یہ میں اس لیے نہیں بنا رہی تھی کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتا ہے کیک تو میں نے سوچا تھا کوئی اوکیزن ہو کوئی فیسٹیول ہو تب ہی آپ بنائیں تو میں نے سوچا اس کو میں نیوئر کے دن پر بناتی ہوں تاکہ تھرٹی فرسٹ کو ابلوڈ کروں گی تاکہ لوگ اس کو بنا سکیں کیونکہ کافی سارے لوگ ٹرٹی فرسٹ کو کیک وغیرہ بناتے ہیں اور بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہاں فرسٹ کو بھی بناتے ہیں تو میں نے سوچا اس کو میں ٹرٹی فرسٹ کو ابلوڈ کروں گی تو دیکھیں آپ اتنا پیارا اور خوبصورت سا کیک بن کے تیار ہوا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اچھا کالیٹی کا جو لوگ مجھ سے آ کے کوئیشن کرتے ہیں تو میں یہاں پر گروسریز وغیرہ اس لئے اپنی شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں میں کیا کالیٹی استعمال کرتی ہوں جو چوکلٹ استعمال کرتی ہوں وہ بھی میں نے شیئر کیوئی ہے کوکو پاورڈر وغیرہ کہاں سے لیتی ہوں شوپس وغیرہ ہر چیز بتا رکھی ہے میں نے اور کون سا بٹر استعمال کرتی ہوں وہ بھی بتا رکھا ہے تو ساری چیزیں میں اس چینل پر شیئر کر دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں اور وہی کوئیشن پھر وہ ایسے ہوتا ہے بار بار آرہے ہوتے ہیں میرے پاس تو جو نئے سبسکرائبرز ہیں پلیز میرے پرانے والے ویڈیوز دیکھ لیں یا جس کے اوپر گروسری کی میری ویڈیوز دیکھ لیں یا بیکنگ کی جو گروسری میں نے کیوئی ہے اس کا دیکھ لیں کہ میں نے کون سی چیز کہاں کہاں سے لیوئی ہے تو آپ لوگ کو کافی آسان ہو جائے گا سمجھنا بھی اور اس طرح کی قولیٹی میں کام کرنا بھی مطلب زیادہ سے بات ہے آپ کے کوکو کی قولیٹی اچھی ہوگی چوکلیٹ کی قولیٹی اچھی ہوگی تو کیک بھی اسی طرح سے بنے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ کر کے دکھایا تھا ویڈیو میں بہت سمودھ اور بہت زیادہ مویسٹ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ریس چوکلیٹ کیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دبل فج چوکلیٹ کیک بھی کہہ سکتے ہیں اور لیئرز دیکھیں اور کلرز دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کیا اس کے کلرز کھل کر آئے ہیں اور بہت ہی حسین لگ رہا تھا پلس اچھا ابھی تک میں نے نا ٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ نا اس کی ارومہ سے ہی نا ایک ہوتا ہے نا دل بھڑ جاتا ہے کیونکہ ہم کنٹینیوسلی جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو دل بھڑ جاتا ہے اور ہم نہیں کھا پاتے اچھا بہت سائے سوال آتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا کیک بناتے ہیں آپ لوگ اتنی چیزیں بناتے ہیں تو یہ سارا ہی کچھ آپ لوگ کھاتے ہوں گے نہیں ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ جو یہ کیک بنتے ہیں نا جتنے بھی کیک بغیرہ بنتے ہیں یا میٹھے بنتے ہیں خاص طور پر تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ہاں بالکل اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں اور آپ لوگ موٹے بھی نہیں ہوتے اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی نا تو بھائی اتنا کچھ ہم اکیلے نہیں کھاتے ہیں ہم باٹ کر کھاتے ہیں اور ہوا کچھ ہی ہوں تھا یہ کیک جب میں نے تیار کر لیا تھا تو پھر میں نے کیا کر رہا اس کی میں نے کٹنگ کر لی کیونکہ یہ لانگ کیک تھا اس کو سیف کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں ابھی اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو پیک کیا اور پیک کرنے کے بعد دو تین جگہ پر بجوا دیا تھا اور بس اس کا آپ کہہ لیں ون فورت پارٹ ہی ہم لوگوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا جو یہ بورٹ پر دکھ رہا ہے بس اتنا ہی اتنا ہی ہم نے گھر میں رکھا کہ زہر گھر والے بھی ٹیسٹ کریں گے کیونکہ کسی نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں کرا کسی نے بھی ٹیسٹ نہ اور بس وہ اس وقت تھوڑا تھوڑا سا کھایا تھا اس کے بعد ٹیسٹ نہیں کرا تو اس کے جو بڑے بڑے سا پیسیس ہیں وہ نکال دیئے تھے اور میں نے یہ بھیجوا دیا تھا مطلب جو بچے مسے ڈیمانڈ کرتے میں نام نہیں لوں گی تو پھر باقی بچے ناراض ہو جائیں گے اور اس کا فیڈ بیک بھی آ گیا تھا کہ بھئی کیسا بنا ہے سب کو بہت اچھا لگا جس نے کھایا ان سب کو بہت اچھا لگا یہ کیک اور بہت یمی لگا اور ایسے بھی پوچھ رہتے ہیں میں نے کہا بھئی ابلوڈ ہو جائے گی تو دیکھ لینا خود اور پھر بنا بھی لینا کیونکہ ابھی جب ہم وائس اوبر کر رہے ہیں تو آج صبح تک مطلب تھرٹی فرسٹ کی صبح اور انہوں نے کھا لیا تھا اور اپنا فیڈ بیک دے دیا تھا جو کہ انہیں بہت یمی یمی سا لگا ہم نے سیریوس میں ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا انشاءاللہ ابھی ٹیسٹ کریں گے کھانے کے بعد ہاں کھانے کے بعد اتنے اران سے ٹیسٹ کریں گے کہ کیسا بنا ہے میں نے وان اسپون کھایا تھا جو کہ زوے پوچھ رہی تھی کیسا بنا ہے میں نے کہا ہیون اتنا مزیدار بنا ہوئے بہت اچھا بنا ہوئے لیکن مجھے اپنے ہاتھ کی چیزیں بہت کم پسناتی ہیں آپ بولیں کہ اپنے مو سے اپنی تعریف کر رہی ہے اور یہاں پہ زوے نے اس کے کارٹس کی اوپر لگ دیا تھا ہیپی نیو یئر ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور ایڈوانس میں ہم نے وش کر دیا تھا سب لوگوں کو تو خیر یہاں پہ اس طرح سے اچھا لگتا ہے اور اس طرح سے میں نے پیک کر کے پھر بھجوا دیا تھا اور اس کو پیک کر کے ہم نے ایک شاپر میں کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اسی طرح سے فریش رہے کیک اور ہارڈ نہ ہو جائے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور بٹر بیس کیک تھا اس کے علاوہ اس میں چوکلٹ بھی کافی اچھی کانٹیٹی میں تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے پیک کر دیا تھا پیک کر دیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی ہم بھئی وش کریں گے کر دیتے ہیں بلکہ کہ ہیپی نیوہر ان ایڈوانس ٹوینٹی ٹوینٹی ون اللہ کرے یہ سال انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے ہم سب کے لیے سال بہت مبارک رہے اور سب کی اچھی اچھی وشیس اس سال میں پوری ہو جائے آمین سمہ آمین اور یہی پہ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو ان آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ